السلام علیکم میں سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان یوٹیوب چینل پر آپ تم دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں دوستو اس وقت پاک آئی ڈی کے نام سے ایک ایپ انسٹال کی ہے نادرہ نے ڈیزائن اور ڈیویلپ کی ہے پاک ایڈنٹیٹی کا نام دیا ہے اس کو جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے شنختی کارڈ اور اس سے متعلقہ بہت ساری سرویسز جو ہیں وہ آن لائن لے سکتے ہیں یہ اوورسیز پاکستانی یا وہ لوگ جو نادرہ کے آفیسز نہیں جانا چاہ رہے تو اس فیسیلٹی کو اویل کر سکتے ہیں جس کے اندر ڈیٹر انٹری سے لے کے ویریفیکیشن اور پیمنٹ فیز کی سب پروسس موجود ہے اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سمارٹ ڈیجیٹل پاکستان سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے کہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن بناؤ اس گھنٹی کے بٹن کو حلقہ سا پوش کر دیں یہ نوٹیفیکیشن آئیکن کے بٹن ہے جب بھی میں ٹکنالوجی کے حوالے سے گورمنٹ کے جو پروسیجرز ہیں ان کے حوالے سے ویڈیوز اپلوڈ کروں گا تو ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت آپ کے موائل آپ کے کمپیوٹر کے سکرین پر مل سکیں گے پھر آپ ان کو باش کر کے ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے اوکی دوستو یہ میرا یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر جو ٹکنالوجی کے حوالے سے جو پولیس اوورسیز افیشل موبائل ایز گورمنٹ پنجاب ایجوکیشن ایکسائز پی ایم کی انشیٹی پاسپورٹ نادرہ تمام کی ویڈیوز موجود ہیں ان سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں اور موبائل ایپس ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ فائدہ لے سکتے ہیں گوگل ڈاٹ لکھیں گے پاک ایڈنٹیٹی پورٹل لکھیں گے آپ ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ آئی ڈی کارڈ آئی ڈاٹ نادرہ ڈاٹ جیوی آپ ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ڈاٹ نادرہ ڈاٹ جیوی ڈاٹ پی کے یہ آپ کے پاس پاک آئی ڈ کے نام سے انفرمیشن آگی یہ آپ کے پاس پروسیجر ہے ہاوٹو اپلائی کیا ہے اپلیکشن کے فیز ڈاؤنلوڈ باقی ساری سٹیٹس لیکن ہم اپلائی نو کے بٹن پر کلک کریں گے نئی ونڈو کے اندر یہ اپلیکشن اوپن ہو جائے گی اس نئی ونڈو میں ریجسٹر این اکاؤنٹ لاغن ویڈ اگزسٹنگ اکاؤنٹ اگر آپ نے آئی ڈی پہلے نہیں بنائی تو آپ یہاں پر جائیں گے پہلی انفرمیشن میں اپنا پرسنل ڈیٹا لکھیں گے دوسرے میں اپنا اپنا ای میل اڈرس اور موبائل نمبر لکھیں گے اس سے آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی اور آپ کی آئی ڈی بن جائے گی دوسرا پروسس یہ ہے کہ آل لڈی آپ کے پاس جو آئی ڈی موجود ہے لاغن موجود ہے لاغن ویڈ اگزسٹنگ کریں گے وہاں سے آپ لاغن کر سکیں گے یہاں پہ دیکھیں گے آپ کا ای میل اڈرس ہوگا پاسورڈ ہوگا اور یہاں کوڈ آپ نے یہ لکھنے کوڈ لکھنے کے بعد آپ یہاں لاغن کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس مین جو سکرین ہے وہ اپن ہو جائے گی جو ہی میں نے لاغن کیا ہے تو یہ میرے پاس ٹرمز اور کنڈیشن کی انفرنویشن آگئی ہے accept and continue کے بٹن پر کلک کروں گا میرے پاس مین سکرین آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر چار آپ کے پاس آپشن موجود ہے نیو اپلیکیشن اگزسٹنگ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ اور کانٹیکٹ آس ہم سب سے پہلے نیو اپلیکیشن کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو پروسس ہے وہ یہ اس وقت موجود ہے کہ آپ نے issuance of ID کارڈ کرنا ہے اس ID کارڈ کی مزید وہ کیا ہے step کیا CNAC کرنا ہے NICOP کرنا ہے FRC کرنا ہے یا POC کرنا ہے ہم کلک کریں گے اس آئیکن کے اوپر تو ہمارے پاس آ جائے گا کہ آپ نے کون سے ڈینٹی کرنی ہے ID کارڈ کی کرنی ہے یا FRC کرنی ہے ہم کہیں گے ہم نے ID کارڈ کی انفرمیشن کرنی ہے which type of ID کارڈ NIC آپ نے پاکستانی جو پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کے لیے ہے یا آپ نے NICOP جو overseas پاکستانی ہیں ہیں یہاں کے لیکن وہ dual nationals ہیں اور جن کے پاس پاکستان کی بھی نیشنلٹی اور دوسرے ملک کی نائک آپ ایشو کیا وہ کرنا ہے آپ نے یا فار نون پاکستانی جو POC ہیں پاکستان origin کارڈ جو ہے وہ لینا ہے جس طرح سے یہ انفرمیشن آ رہا ہے یہ آگے ان کا انفرمیشن اس طرح سے کریں گے تو یہ انفرمیشن اور یہ آئی ڈی کارڈ کی انفرمیشن تینوں میں یہ آئی ڈی کارڈ شو ہوتا ہے NIC والے میں ہمیں ریکوائیڈ ہوگا کیا آپ کے پاس آئی ڈیجٹ کا CRC آئی ڈی کارڈ نائک آپ ہے یس کی بٹن پر کلک کریں گے اگر نہیں ہوگا تو نو کے بٹن پر کلک کریں گے یاد رکھیں جو ہی آپ نو کے بٹن پر کلک کریں گے تو فرس ٹائم آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے آپ کو نادرہ کے سینٹر میں جانا پڑے گا ادر وائز آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا اگر ہوگا موجود تو آپ یس کے اس پر آئیکن پر کلک کریں گے اور یہاں آپ اپنا تھرٹین ڈیجٹ کا وہ آئی ڈی کارڈ دیں گے پلس کس تاریخ کو وہ ایشو ہے وہ دے دیں گے یا یہاں آپ اپنی ڈیٹا بڑھ دیں گے ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز منڈیٹری ہے دونوں چیز میں سے ایک چیز اور سین ایسی نمبر لکھیں گے تو ویریفائی کی ہوگا تو ڈیٹا آپ کا ویریفائی ہو جائے گا اس کو ہم یہاں سین ایسی دیتے ہیں اور اپنی ایشو ڈیٹ یا پھر اس کے اوپر ڈیٹا بڑھ دینے کے بعد ہم ویریفائی کی بٹن پر تاکہ وہی ڈیٹا آپ کے آن لائن پروسس پہ ہو اور وہی سے آپ ایشو انز کر سکیں تو یاد رکھیں نیا آئی ڈی کارڈ اگر آپ نے بنانا ہے تو آپ کو نادرہ کے کاؤنٹر پہ جانا پڑے گا لیکن اگر آپ رنیوول کروانے جا رہے ہیں تو آپ یہاں سے بہ آسانی رنیوول کروا سکیں گے اکی دوستو جو ہی آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لکھا اپنی ڈیٹا برت لکھی اور اس کے بعد کلک کیا دی یہ گرین آپ کے پاس نشان آ گیا اس گرین نشان کا مطلب ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ اوکے ہے آپ کی ڈیٹا برت یا جو رنیوول کی ڈیٹ تھی وہ اوکے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کیا apply for reprint of your آئی ڈی کارڈ کرنا ہے آپ گم ہو گیا ہے modify data on identity کارڈ کرنا ہے یا update your information without the need to print a new identity صرف information update کرنا ہے تینوں option میں سے کیا آپ نے کرنا ہے آپ نے reprint کرنا ہے یا modify data کرنا اور پھر اس کو print کرنا ہے اور update کوئی information کرنا ہے لیکن print نہیں کرنا چاہرے تینوں option میں سے جو چیز آپ کرنی ہے وہ آپ click کرنے کے بعد next کے button پر کلک کر دیں جو ہی آپ اپنا information لکھیں گے میں نے یہ چوز کیا ہے تو آپ کے پاس آجائے گا you have chosen to apply reprint to check the list of documents آپ کریں گے تو یہاں کون سے documents ہے اس کے اپنی information start application پر کلک کریں گے تو آپ کی application کا process start ہو جائے گا یہ cnac کے لی documents required ہیں وہ یہاں will be charged اگر آپ کا data وہ گم ہو ہے اگر آپ کا renew کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کیا solution آج کسی بھی چیز نہیں ہے آپ پاس صرف آپ کریں گے تو آپ بہ آسانی آگے process کر لیں application reprint fee 25 روپیہ ہے یہ آپ tracking id ہے یہ کرنے کے بعد application submit کریں گے تو آپ application reprint کے لیے submit ہو جائے گی یہاں پہ دیکھیں گے آپ normal id card بنوان ہے اپنے urgent executive ہے آپ given name کیا ہے ٹھیک ہے آپ کا یہ ساری information آپ اپنے id card کی information آپ اپنی delivery کی information آپ نے delivery کہاں کروانی ہے permanent address present address آپ mobile number email address آپ sporting documents ہیں وہ آپ یہاں پہ کریں گے فرنکر print کے لیے information لیں گے سارے یہاں پر جو بھی documents آپ کے پاس ہیں وہ information یہاں لینے کے بعد update کریں گے اسی طریقے سے آپ کے پاس information کو review کریں گے review کرنے کے بعد آپ یہاں information آپ automatically print ہوتی جائے گی اور checks کو لگانے کے بعد proceed to payments کر دیں گے payment کا process ہوگا کہ آپ application fee سب سے پہلے چیک کر لیں گے کیا طریقے کار ہوگا یہ application fee ہوگی normal 31 days urgent 23 days executive 7 days یہ آپ پاس renewal expired fees آپ reprint کی fees آپ cancelation کی آگی modifications کی آگی age modifications کی آگی delivery charges کیا ہیں یہ all over the world مختلف ہیں validity کتنی عرصے کی ہے یہ ساری information یہاں پر موجود ہے آپ اپنی process آپ آن لائن cnac کو apply کرنے کا آپ یاد رکھیں renewal کی صورت میں آپ اپنا cnac apply کر سکتے ہیں اور نیا card جو فرس ٹائم ہوگا آپ کو نادرا کے center میں جانا پڑے گا اور وہاں سے یہ ساری information آپ کو ملے گی امید ہے آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میرے ویڈیو کو like کر نہ بھولیں ساتھ میرے youtube channel smart digital پاکستان کو subscribe کر نہ نہ بھولیں السلام علیکم